مرینہ جلے کی پورسہ تحصیل کے پاس پچھ پیڑا میں اتھکرمڑ ہٹانے کی کارواہی کے دوران پرساشنگ ادھکاری سکتے میں آگئے دراصل اتھکرمڑ ہٹانے کا ورود کر رہی مہیلہ نے ادھکاریوں کے سامنے ہی خود کو آگ لگا لی اس کے بعد گھسائی بھیر نے تحصیل دار کو گھنٹوں گھیرے رکھا جنہیں کلیکٹر اور پولیس ادھک چک نے موقع پر پہنچ کر بچایا پچھ پیڑا کے پاس نگازی مندر سے لگی کچھ زمین ہے جس میں رام افتار سکروار کا پریوار سالوں سے رہ رہا ہے کچھ دن پہلے تحصیل دار بھومیا سکسینہ کو نگازی مندر کے مہت کو راج کمار شرمہ نے اتھکرمڑ کیے جانے کی شکایت کی اس کے بعد تحصیل دار بھومیا سکسینہ پولیس بل کے ساتھ اتھکرمڑ ہٹانے پہنچے تو اتھکرمڑ کرنے والوں نے ایک دو دن میں خود اتھکرمڑ ہٹانے کی بات کہی لیکن پرساشن کے عملے نے ان کی بات نہیں سنی اور جیسی بھی مشین سے اتھکرمڑ ہٹانا شروع کر دیا اس کے ناراض ہو کر رام افتار کی پتنی راجہ بیٹی مکان کے پاس کھیت میں لگی آگ میں کود گئی کٹنا سے ناراض لوگوں میں تحصیل دار سمیت پولیس کرمیوں کو گھیر لیا اور جیسی بھی مشین سمیت انہ سمان میں آگ لگا دی لوگوں نے رام افتار کی پتنی راجہ بیٹی کو آگ سے باہا نکالا لیکن اب تک وہ پوری طرح جھلس چکی تھی حالات بگڑنے پر کلیکٹر پریانکا داس ایس پی اسیت یادو ایس پی اشتوس باغری بھاری پولس بل کے ساتھ موقع پر جاں بہنچے سبی نے بھیڑ کے چنگل میں فسید حسل دار بھومیا سکسینہ کو باہا نکالا اور سرکچت جگہ بھیج دیا گمبھی روپ سے غیل راجہ بیٹی کو مرینہ ریفل کیا گیا وہیں کلیکٹر پریانکا داس نے پیڑیتوں کو پچاس ہزار روپے اور آواز دینے کی خوشنہ کی اس کے بعد بھیڑ کا غصہ شاند ہوا دوسری طرف آگ سے جھلسی راجہ بیٹی نے آروپ لگایا کہ مندر کے مہنت اور پولس کرمیوں نے کھیت میں آگ لگا کر اس سے دھککا دیا تھا موسیقی 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 ایسے کی تھی دو دن میں دو دن میں اور منا کرنے کے بعد منا کرنے کے بعد کتنے پھگا تھا آپ کو آگ میں مرینہ سنورپتاپ سنگھ کے رپورٹ نیوز آج فلحال کے لئے مجھے دیئے ذات آبانہ رہے نیوز آج کے ساتھ مرینہ سنگھ کے ساتھ